بسم اللہ حمالی وحیم میں ہوں زیشان حدر اور آپ دیکھ رہے ہیں شان اکیڈمی چینل آج میں آپ کو ایکسسائز 2.6 کے فرس تین کوئیسٹن آپ کو میں سالف کراؤں گا لیکن اس کوئیسٹن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنیوائی سٹورنٹس اگزارش ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ بی ایس ای کی نئے آنیوائی ویڈیو ان کو بہت آنی مل سکیں اب ہم کوئیسٹن کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتی ہیں کوئیسٹن نمبر جو بان کوئیسٹن نمبر ٹو کوئیسٹن نمبر جو تھری ہیں ان میں ہمیں کہا گیا کہ یعنی کہ لیمنٹ فائنڈ کرنے گا ہم نے ان میں تو ہمارا جو فرسٹ کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے لیمنٹ ایکس وائے اپروچ ٹو زیرو زیرو اینڈ فائی منس ایکس کیئر ڈیوائیڈ بائی فور پلاس ایکس پلاس بائی یہ ہمارا گیون قویشن ہے اس کے ہم نے لیمنٹ فائنڈ کرنی ہے تو ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ لی اس کی ریکوائیڈ لیمنٹ ہے لیٹ لی ریکوائیڈ لیمنٹ ٹھیک ہے تو ابھی تو ہم نے ل کی والی تو فائنڈ کریں گے نا ال کیا ہے لیکن ہم جنرلی یہ ہم یہاں پہ لیٹکا لیتے ہیں ال بھی اس کی ریکوائیڈ لیمنٹ ہے تو ال کی ایک والی کو ہم لکھیں گے ال لیمنٹ ایکس کاما وائے اپروچ ٹو زیرو زیرو یہ ٹو دیمیشن میں دیئے گی لیمنٹ تو اس لیے ایکس وائے کی ویلیو دیئے گی ہے فائی منس ایکس کیئر فور پلاس ایکس پلاس وائے تو تو لیمنٹ ourselves فائنڈ کرنے کے لیے ہم اوپر والی کہ لیمنٹ اوپر لے لیں گے وو نیچے والی کہ لیمنٹ نیچے لے لیں گے لیمنٹ ایکس کاما وائے اپروچ ٹو ای کے اپروچ ٹو ڈیرو jew ٹائی منس ایکس کیئر ڈیوائیڈ بائی لیمنٹ ایکس کاما زیرو اپروچ ٹو ڈیرو زیرو فور پلاس ایکس پلاس وائے تو اب ہم اس کو مزید آگا سولد کرتے ہیں جہاں پہ ایکس اور y وہاں پہ اوپر zero put کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا فائی منس زیرو کیونکہ اوپر y تو ہائی کوئی نہیں لیکن ایکس تھا ایکس جگہ پہ zero put کرتے ہیں تو فائی منس زیرو نیچے ایکس اور y کی جگہ پہ ہم zero put کریں گے تو فور پلاس زیرو پلاس زیرو تو اس طرح جو ہماری ریکوائیڈ لیمٹ ہوگی ال کی ال کی value ہوگی وہ four divided by five divided by four ہوگی. This is our required limit. یہاں پہ ایک question ختم ہوگی ہے. اب ہم دیتے ہیں اپنے question number two کو. یہ ہمارا second question ہے. اس کی بھی limit find کریں. تو صاحب سے پہلے ہم یہ ہی کریں کہ ال کو ہم لیٹ کر لیں گے اس کی limit. ہم یہاں پہ یہ لکھیں گے. let l l is required limit. تو l اگر required limit ہے تو l equal آئے گا limit x کاما y approach to one minus one. یہاں پہ x کی value one اور x جو ہے وہ one کو approach کر رہا ہے اور y جو ہے وہ minus one کو approach کر رہا ہے اور ہمارا جو equation ہے وہ یہ ہے e کی power x y. تو ہم نے simply یہاں پہ کیا کرنا ہے x اور y کی value put کر دینی ہے. اپنی equation میں تو یہ minus آجے گا x کی value کیا ہے one ہے and y کی value کیا ہے minus one ہے. تو اس طرح جو e کی value ملے گی وہ ہمیں plus one. تو l equal to e ہمیں مل جائے گا. تو یہ یہاں پہ required limit ہے. یہاں بھی یہ question solve ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے question number three کو. یہ ہمارا question number three ہے limit دیکھ. یہ limit find کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے جس طرح پریویس question میں ہم نے l کو let کیا تھا. اس کی required limit. تو یہاں پہ بھی ہم let کر لیں گے. یہاں پہ بھی ہم let کر لیں گے. let l is required limit. limit. ٹھیک ہے. تو l equal آئے گا limit into x y approach to zero zero. یہاں پہ x بھی zero کو approach کر رہا ہے اور y بھی zero کو approach کر رہا ہے. اور ہماری جو equation ہے وہ یہ ہے e کی power x y multiply by sine x y divided by x y. تو اب دیکھیں اگر ہم یہ بڑا جو یہاں پہ یہ fraction کی جو علامت کو ہم short form میں لکھیں. چھوٹا کے لکھیں تو اب دیکھیں یہ جو e کی power x y ہے. یہ اس اتنی رقم کے ساتھ کیا کر رہی ہے. multiply کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہم لیادہ لے لیں گے limit. ٹھیک ہے. اور اس کی limit لیادہ لے لیتے ہیں. limit x کاما y approach to zero zero یہ e کی power x y کی لیادہ لے لیں گے. multiply by پھر دوبارہ limit اس کی لے لیتے ہیں. limit x کاما y approach to zero zero اور sin x y divided by x y کی. تو اس میں آپ put کر دیں. l کی value put کر دیں. e کی اوپر جو x y ہے. اس میں zero zero put کریں. e کی value zero آج گی. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جب ہم put کریں گے. یہ جو دیکھیں. جب sign کے ساتھ جو یہاں پہ sign alpha ہو. نیچے بھی alpha ہو. تو limit x approach to alpha approach to zero ہو. تو equal to one کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ sign کے ساتھ جہاں پہ جو رقم ہے. وہی رقم نیچے بھی ہو. جو limit ever zero کو approach کر رہی ہو. تو ہم کیا کہتے ہیں. اس کو equal to one کر لیتے ہیں. تو اس سارے کی value کیا آجے گی. one آجے گی. اور اس طرح یہ اے کی power zero جو ہے یہ one سے multiply ہو کے یہ اے کی پر zero ہے گا اور exponent کی power جو zero ہوتی ہے وہ one ایک 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 ہوتی ہے. تو یہاں پہ ال equal to one ہماری required limit آگیا ہے. یہاں پہ یہ تیسرا question بھی ختم ہو گیا. اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا. اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی بی ایس ای کی بک calculus with analytical geometry کا جیسے ہی نیا lecture upload ہو. آپ کو فوری طور مل سکے. تھینکیو جی. اللہ حافظ.